جمہو کشمیر کے رازوری جلے میں مٹھویر کے دوران شہید ہوئے پانچ جوانوں کو کندر شاسد پردیش کے اپرا جیپال منور سنہا سینہ کے اتری کمانڈر لیٹیننڈ جنرل اپندر دویویدھی سینہ کے ادھگاریوں اور پولیس نے شکروار کو شردھانجلی ارپیت کی بازی ملیلا کے میں بودھوار کو سرکشہ بھلو کے ساتھ 36 گھنٹے تک چلی اس مٹھویر میں افغانستان میں پرسکشت لشکرے تیبہ کے شیرش کمانڈر سہید دو آنتک وادی مارے گئے اس دوران دو کیپٹن سہید پانچ سینک بھی شہید ہو گئے لیٹیننڈ جنرل دویویدھی نے کہا ہمارے جوانوں نے جو کارہ وائی کی ہے اس میں شہدت تو ہوئی ہے لیکن اس مٹھویر میں دو خونخار آنتک وادیوں کا خاتمہ بھی ہوا ہے ان آنتک وادیوں نے دانگری کانڈی یا روزوری میں نہتھے ناغریوں کی ہتھیا کی تھی اس لیے ان کا خاتمہ کرنا ضروری تھا رومیو فورس کے جوان اور نائن پیرا کے جوانوں نے مل کے یہ جو کارہ وائی کی ہے اس میں دو شہادت تو ہوئی ہے لیکن ہم نے دو خونخار آتنک وادیوں کا خاتمہ کیا ہے ان آتنک وادیوں نے دانگری میں یا کانڈی میں یا رجوری ٹی سی پی میں نہتھے سیویلینز کی ہتھیا کی تھی اور اس لیے ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری تھا ان کی ٹریننگ کئی دیشوں میں ہو سکتا ہے ہوئی ہو پاکستان افغانستان ہو سکتا ہے وہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوئی ہو اور یہ کافی ٹرینڈ فورن ٹیرریس تھے اور اس لیے ان کو ختم کرنے میں تھوڑا وقت لگا لیکن ہمارے بہادر جوانوں نے پرانوں کی چنتہ نہ کرتے ہوئے بھی یہ سرانی کارک کیا جہاں تک سنجی بشت کا سوال ہے ان کو اٹھارہ تاریخ کو بودھل میں میں نے خود ایک تمگا لگایا تھا یعنی کمینڈیشن کارڈ لگایا تھا اور ان کو میں نے پوچھا تھا آگے آپ کیا کاروائی کریں گے تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سات دن کے اندر ہی صاحب میں آپ کو کچھ کر کے دکھاؤں گا اور انہوں نے ویرتا کے ساتھ اپنی پرانوں کی قربانی یہاں پر دیا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کے کیپٹن پرنجل صاحب کے پتہ جی نے کل بینگلور میں جو وقتت بھی دیا اس سے ہمارے ساسی یودھاؤں کو کافی جوش ملے گا اور انہیں آگے اور بھی ایسی محنت کرنے کے لیے یا نڈرتا دکھانے کے لیے پرینڈا ملے گی تازہ اپڈیٹس اور بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں